بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک تھاگ ہوں گے خیر کریئے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا فضل و گورہ ہم اور آپ لوگوں کی دعوں سے میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہوش رکھے آپ لوگ ہسے مسکراتے رہیں آپ کے تمام جائزاد کو پورا کر رہے اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں دوستوں آپ کے لئے ایک میران گاڑی کے ریویو شیئر کرنے والا ہوں جو فور سیل ہے اور آپ کو اس ویڈیو میں مکمل اس کی ڈیٹیل پروائیڈ کروں گا کہ اس کے جو مالک ہیں وہ اس کی ڈیمانڈ کتنی کار رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ کو فائنل کتنے تک مل جائے گی اور اس کے علاوہ بھی پتا ہے کہ جو لوگ میری ویڈیو ریگولر دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں ویڈیو میں کون کون سی جو چیزیں وہ شیئر کرتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں بھی اسی طرح اس گاڑی کا مکمل ریویو کریں گے اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گے کس طرح آپ اس کے مالک کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے میران اور آپ ایسا جا سکتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی جو ہے نیشنل گاڑی کیا میران تو آپ کو جو موڈل اس ویڈیو میں انفرمیشن دینے والا ہوں یہ دو آزار چھے کا موڈل ہے اور وائٹ کلر میں کافی کیرفولی ہون نے اس کو ڈرائیو کیا ہے کنڈیشن اس کی کافی مزے کیا ہے اور پرائس کو بھی دیکھا جائے تو مطلب کہ ٹھیک تھاک ہے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں آپ چیک اٹھ کر سکتے ہیں اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ پرچیز کر لیجئے گا تو خیر سب سے پہلے تو آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا ایکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی صرف کیا اور بھی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتے رہیں اور ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو آپ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اب دوستو اگر اس گاڑی کی بات کی جائے تو سزوکی مہران ہے وی ایکس آر کا ویڈینٹ ہے اور دواز اچھے کا موڈل ہے اگر اس کی بات کی جائے منٹیننس وغیرہ کی بوڈی کنیشن کی تو بوڈی کنیشن اس کی آلموس جو ہے نا وہ زبردست ہے موسیلے آپ کے اس کے اوپر تچ افت وغیرہ دیکھنے کو ملیں گے لیکن بوڈی میں آپ کو کسی قسم کا ورک ریکوائیڈ نہیں ہوگا جو پیسز شاور ہونے والے تھے انہوں نے اس کو شاور وغیرہ کروا جائے اور اس کے علاوہ اگر اس کی بات کی جائے اور منٹیننس وغیرہ کی تو گاڑی کسی میجر ایکسٹی ڈائن میں انوالو نہیں ہے بوڈی اس کی آپ کہہ سکتے ہیں بمپر تو بمپر گوڈ کنیشن میں ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کی بات کی جائے ہم دوستوں ٹائرز اور ریمز کی تو ایکسپینسیو علائے ریمز اس کے اندر انسٹولڈ ہیں جو گاڑی کی لوگ کو کافی جو ہے نا بزبردست بنا رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جوانون کار ہے میکنیکل ہنڈر پرسنٹ فٹ ہے ہنڈر پرسنٹ فٹ ہے انٹرنل سائیڈ کی اگر بات کی جائے انٹریر سائیڈ کی تو انٹریر سے گاڑی جوانا وہ جانون کنیشن میں ڈیش بورڈ وغیرہ سکرچلس ڈیش بورڈ آپ کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو پوشیز وغیرہ کی کنیشن ہے وہ کافی زبردست ہے یعنی کہ پوشیز کی جو کنیشن ہے وہ کافی نیٹن کلین ہے کافی کمفرٹیبل پوشیز ہیں اور انٹریر سائیڈ سے گاڑی سیل بائی سیل پیک ہے کوئی آپ کو لیکیج وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملے گی بوڈی بھی اس کے ہنڈر پرسنٹ اوکی ہے بوڈی میں کوئی کام آپ کو ریکوائیڈ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر اس کی وائرنگ وغیرہ کی بات کی جائے آل وائرنگ ہنڈر پرسنٹ ہے پاور لوگز ہیں اور اس کے علاوہ برینڈ نیو ٹائرز انسٹولڈ ہیں تو لاہور کے نمبریں بھی گاڑی ریجسٹرڈ ہے اور اگر اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو سرگودہ اس کی لوکیشن ہے وہاں سے آپ اس کو پچیز کر سکتے ہیں اس کی ڈیمانڈ ہے پانچ لاکھ پچیس ہزار روپے انجن وغیرہ کا گاڑی کا اوکی کنڈیشن میں ہے اور ویڈیو کے فسٹ کومنٹ میں آپ کو انر کونٹیک لنک ملے گا اس پر آپ کلک کریں اور اس پر جس ہی کلک کریں گے تو گاڑی کے ایڈورٹائزمنٹ پیج اوپن ہو جائے گا وہاں سے آپ مزید ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور اس کی مالک کیسا رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ